ڈھا ہولی شیڈو پویتر چایا اتنا پرسد کیوں ہیں لوگ ان کو اتنا زیادہ لائک کیوں کرتے ہیں اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی جو ہے اتنا زیادہ لوگوں کا بھلا کر رہا ہے تو انہوں نے جا کے بھگوان سے ریکویسٹ کری کہ بھگوان یہ ایسا سنت ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور یہ جو سنت ہے یہ واقعی ڈیزرونگ ہے اس کے پاس میں کچھ نہ کچھ اس کے پاس میں پاور ہونی چاہیے شکتی ہونی چاہیے ایک یہ میریکلز کر سکے یہ لوگوں کو یہ ہیل کر سکے اور اور کھی طرح کے چماتکار کر سکے تو یہ ڈیزرونگ کینڈیٹ ہے تو اس کو ایسی شکتی دینی چاہیے تو بھگوان نے پھر انہیں کہا کہ ٹھیک ہے ایسی بات ہے تو تم جاؤ اسی سے ہی پوچھ لو کہ وہ کس پرکار کی شکتی کو چاہے گا تو پھر ٹھیک ہے یہ گئے وہاں پر انہوں نے پوری بات بتائی سنت کو تو انہوں نے کہا کہ بہت بہت دھنیواد تو میں آپ لوگوں کا جو ہے کرتگے ہوں اور میں بھگوان سے سپیشلی میں تھینکیو کرنا چاہوں گا اور یہی بولنا چاہوں گا کہ وہ بس مجھے مجھ پر اپنی کرپا بنائے رکھیں مجھے کوئی بھی چمتکاری شکتی نہیں چاہیے تو لیکن پھر انہوں نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کری کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھو ہم آپ کو ایسی شکتی دے سکتے ہیں کہ آپ جس کو بھی چھوو ٹھیک ہے نا جلہ صاحب یہ آپ ہاتھ لگاؤ گے کہ کوئی بھی پیرڈ مرجہ رہا ہوگا وہ واپس زندہ ہو جائے گا کوئی بھی بیمار بچہ ہوگا وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ چاہو تو ہم ایسا بھی شکتی آپ کو دے سکتے ہیں کہ کوئی اگر پریشان ہے وہ اقدم سے خوش ہو جائے گا اس کی پریشانی مٹ جائے گی کوئی راہ سے بھٹک گیا ہے ٹھیک ہے تو وہ واپس آ جائے گا اور اگر تو پھر انہوں نے کہا کیا میں آپ کو ایسی شکتی دوں تو انہوں نے منا گیا کہتے ہیں نہیں یہ سب شکتیاں بھگوان کے لیے ہیں اور یہ بھگوان ہی یہ چمتکار کر سکتے ہیں میں تو کیول انسان ہوں میں ایسے چمتکار نہیں کرنا چاہوں گا پھر انہوں نے کہا کیا ہم آپ کو ایک ایسی شکتی دیں کہ آپ کو ہم ایک فیمس مسیحہ بنا دیں تو دور دور تک آپ کی خیاتی ہوگی اور آپ لوگوں کو جو ہے اپنی اور آکرشت کرو گے تو انہوں نے کہا میں اپنی اور آکرشت نہیں کرنا چاہتا کسی کو بھی اگر میں ان کو اپنی اور آکرشت کروں گا تو وہ بھگوان سے دور ہو جائیں گے تو ایسا میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا تو یہ سن کر کے جو انجل سے وہ سارے کے سارے پریشان ہونے کا لیکن ہم تو بھگوان سے یہ سپیشل ہی مانگ لائے ہیں اب یہ تو پورا ہونا ہی ہونا ہے اب آپ بتاؤ آپ کس طرح کی چمتکاری شکتی ہم آپ کو پردان کریں تو اس نے کہا کہ دیکھو آپ بہت زیادہ مجھے فورس کر رہے ہو ایسے تو میں یہ شکتی نہیں چاہتا ہوں اور آپ مجھے پھر ایک کام کرتو کہ مجھے اس طرح کی شکتی دو کہ میں لوگوں کا بھلا کروں اور مجھے پتا بھی نہ چلے کہ میں نے ان کا بھلا کیا ہے تو this is what I want تو یہ سن کر کے بہت پریشان ہو گئے کہ یہ ایک ایسی شکتی ہوئی کہ انہیں پتا بھی نہ چلے اور لوگوں کا بھلا ہو جائے تو بہت سوچا بہت سوچا بہت سوچنے کے بعد میں فائنلی پھر وہ اس سینٹ سے ملے انہوں نے کہا ہم سب نے بہت مشکل کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کو ایسی شکتی بردان کریں گے کہ آپ کی جو چھایا ہے آپ کی جو شیڈو ہے وہ شیڈو میں کوئی بھی اگر بیمار آدمی بیمار بچہ آئے گا تو وہ ہیل ہو جائے گا کوئی بھی اگر پریشان وقتی ہوگا اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی کوئی بھی اگر راہ سے بھٹک گیا ہے تو وہ راہے واپس آ جائے گا تو تب سے جو ہے وہ ستی سنت کے پاس میں یہ مریکلیس پاور آ گئی اور لوگ جو ہے بغیر ان سے بات کے بغیر کچھ مانگے ان کی صرف چھایاں میں چلے جاتے تھے تو بیمار بچے ٹھیک ہو جاتے تھے پریشان لوگ بھی کچھ صحیح ہو جاتے تھے ان کی ساری پریشانیاں مٹ جاتی نہیں ایون اگر راہ میں کھالی بنجر جمین ہے تو وہ اس بنجر جمین پر فول اگ جاتے تھے مرجائے ہوئے پودے واپس سے زندہ ہو جاتے تھے اور سکھیوی ندیاں میں پانی آ جاتا تھا تو یہ جو سٹوری ہے اس کا مورل کیا ہے تو اس کا مورل یہ ہے کہ جو سنت ہے انہوں نے کبھی بھی اپنے لئے شکتیاں نہیں مانگی تو بنمرتہ میں ہی مہانتا ہے کہ you must stay humble دوسری بات انہوں نے کہا کہ کئی بار ہم لوگ جو ہیں نا ہمیشہ ہمارے کو نا کوئی نہ کوئی چمتکار چاہیے ہوتا تب ہی ہم مشواس کرتے ہیں لیکن اصلی چیز ہے آپ کا خود کا کیریکٹر تو جو آپ کی خود کی اچھائی ہے the way you are تو وہ اپنے آپ سے لوگوں پہ بہت پرباب ڈالتا ہے تو آپ کیسے بیہیو کرتے ہو تو آپ کے آس پاس جو آپ کے بچے ہیں جو جونئیرز ہیں جو آپ کے آس پاس لوگ رہتے ہیں ان پر آپ کے کام کا بہت پرباب پڑتا ہے تو we have to be very very careful کی آپ کیسے بیہیو کرتے ہو تو آپ اگر جو ہے اچھے پرسن ہو تو آپ کی شیڈو میں رہنے سے ہی اور آپ کے آس پاس رہنے سے ہی آپ دیکھتے ہو you will do good for others even without knowing it okay so this is the moral of the story آئیے بڑھتے ہیں آج کی tech tip کی طرف تو amazing one amazing application that I use to train my team تو یہ بہت amazing application میں اپنے students کو بھی train کرتا ہوں اپنی team کو بھی train کرتا ہوں اس کا نام ہے guys quizzes تو اس سے جو ہے بڑی interesting quizzes بنا سکتے ہو اور وہ جو quizzes ایک normal جیسے test ہوتا ہے یہ test کی طرح سے نہیں ہوتی یہ بڑے ہی enjoyable ہوتی ہیں اور یہ جو quiz ہے تو یہ quiz جو ہے بننے کے بعد میں آپ بہت طرح اس میں آپ کو quiz ملیں گے بھی تو you will find you will find that اس کے اندر میں بہت طرح کے quizzes اس میں پہلے سے بھی بنے میں ہیں تو آپ schools کے لیے بھی use کر سکتے ہو corporates کے لیے بھی use کر سکتے ہو اور اس کے بعد میں جب یہ quiz بن جاتی ہے then you can simply play the quiz like this اور یہ جیسے کہ میں نے code copy کر لیا اور لوگ اس code کو scan کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ دیکھیں کتنی طرح کی quizzes میں پہلے سے ہی بنی ہوئی ہیں تو آپ ہر طرح کے topic پہ آپ کو پہلے سے ہی بہت ساری quiz بنی ہوئی مل جاتی ہیں میں نے code enter کی اس کو join کر لیا تو جو آپ اس کو live بھی کھلا سکتے ہو آن لائن بھی کھلا سکتے ہو یہ دیکھیں گے آپ کی بہت ہی بہت ہی amazing یہ دیکھیں تو یہاں سے جو ہے پھر ہم اس کو start کر سکتے ہیں تو i can start the quiz اور یہ دیکھیں یہ quiz start ہو جائے گی موسیقی 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 so guys you saw that کی آپ نے دیکھا کی کتنی amazing quizzes بن جاتی ہیں اور بہت ہی interesting تو not only can you test people but you can also teach them at the same time تو اس میں testing اور teaching دونوں side by side چلتی ہیں اور بہت ہی interesting ہو جاتی ہیں تو i hope you like this tip and i look forward to seeing you in the next story موسیقی موسیقی